الحمدللہ اس وقت ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر عرصہ دراز اپنے بچپن کا گزارہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر اس جگہ پر کھڑے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر نشان دیا ہو ہے ریعت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ دیکھیں یہ اس گھر کی طرف راستہ جاتا ہے یہ وادی بن سعید ہے اور یہ مکان مبارک جناب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا بہت سارا عرصہ گزارا اور اسے ترکوں نے تمیر کیا تھا نشانیاں بنائی تھی لیکن ان نجدیوں نے سب کی سب شہید کر دی اور یہاں پر آنے والوں کے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں ماز اللہ جو یہاں پہ آتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے جس طرح ترکوں نے بنایا تھا بھی بھی اسی حالت میں موجود ہے شروع سے سٹارٹنگ سے اس میں کوئی تبدیل نہیں یہ چودہ سو سال پہلے سے یہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ یہ کمرہ مبارک کے ساتھ یہ سہن ہوا کرتا تھا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت ہم نے کا یہ سہن ہوا کرتا تھا یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دولت خانے کے رائے بہیں دیکھیں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف پہاڑوں میں گھریوی جگہ ہے یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے کے پاس ایک اور گھر ہے یہ بھی لگتا ہے کہ کسی کوئی خاص ہی گھر ہے جو اس طرح ابھی تک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں دیواروں اس کی ساری نظر آ رہی ہیں اور درمیان میں کمرہ سا بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ترکوں نے اہلِ اشاک نے مسجد بنائی تھی یہ اس مسجد کا محراب اس پر یہ آدھگار کی انہوں نے مسجد بنائی تھی یہ دیکھیں سریعہ بھی نظر آ رہے ہیں اس طرح ابھی سریعہ نظر آ رہے ہیں زمین سے نکلے ہوئے یہ مسجد بنائی تھی جو کہ ان نجدیوں نے شہید کر دی یہ دیکھیں یہاں پر بھی سریعہ موجود ہے یہ دیکھیں کہ بھی سریعہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی سریعہ آسمان دیکھیں آج کتنا حسین بادل شاہ رہے ہیں اس میں پہاڑوں کا دلکش نظر آ آپ ٹھاDE آپ بھی سریعہ